عزباللہ حمد شیط والی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل سسکیب نے کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکیب کرلیں تاکہ پیارے بیار اسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تظہرہ تندور پر روٹییں لگا رہی تھی اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکر آ رہے تھے فرمایا کیا ایک روٹی میں لگا دوں پھر آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگائی تا پھر فاطمہ تظہرہ رسولانہ نے کہا بابا روٹی تو پکی ہی نہیں اور نہ ہی یہ پک رہی ہے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لو اس پر آگ حرام ہے چاہے وہ دوزخ کی آگ کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ہم آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں تو ہمارے ساتھ آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے تو کیا ہمارے ساتھ نام نہیں جڑتا آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ یہی کر لیں آپ اپنے جیسے جیسے کوئی نام ہے جیسے کسی بھائی کا نام ہے جیسے علی نام ہے تو محمد علی رکھ لیں جیسے کسی کا نام کوئی سا بھی نام ہے جیسے نام آپ رکھ لیں تو ہر نام کے ساتھ جیسے حسن ہے محمد حسن حسین ہے محمد حسین تو محمد ساتھ لگا لیں آپ لگانا شروع کریں یقین مانے دوزق تو کیا دوزق کی آگ بھی آپ کو چھونی سکے گی بہت کہہ رہا ہے یہ عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیں اور یقین مانے یہ جو آج کے لوگ اپنے ساتھ کواسٹ لگاتے ہیں یہ کہتے ہیں اس اشار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا سکتے ہیں تو آپ نام لگائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا عجر بھی ملتا رہے گا نہ کھلانی کی تکلیف آپ کو پیش آئے گی یہ ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں محبت کے لیے خوب کے لیے نہ پلانے کا ڈر ہوگا بس رات کو اور اکتاریس مرتبہ آپ کو جو میں سورت بتانے لگی ہوں یہ پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے یقین مانے یا میاں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی لوگ جو ان سے اپنی بیویوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں یقین مانے اتنی مخبت پیدا ہوگی کہ آپ کی سوچیں ایسے آپ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے بہت پیارا وظیفہ ہے اور سورہ مبارک اکتاریس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ پڑھنی کو ان سے سورہ قریش قرآن پاک تیس میں پارے میں سورہ قریش ہے چھوٹی سے سورہ دلی علیہ قریش تو وہ آپ نے پڑھنی اکتاریس مرتبہ پڑھ کے افول آخی دروشی پڑھنا کبھی نہ بھولیے گا پڑھنے کے بعد ان کا نام لے کے آپ نے سونا ہے جس کے لیے آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا نام لے اور سو جائیں یقین مانے اگر میاں بیوی آپ پس کی محبت کیلئے کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے تو یقین مانے آپ کے آپ سے محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے میں کہتی ہوں ایک رات کافی ہے ایک دن کافی ہے اس پڑھائی کے لیے کوشش کریں جو یہ وظیفہ ہے یہ رات کو کریں تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں بہت لا جواب ہے اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر آپ دم نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو ڈر ہے تو آپ دل میں کر سکتے ہیں دلوں کے راز اللہ بھاگ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ تو پہلے مضبوط کر کے یہ عمل کریں اور انشاءاللہ اس کا پھر اثر دیکھیں الحمدللہ بہت تیارہ وظیفہ ہے اس کی قدر جانئے گا اور ایک بات یاد رکھیں نجاز اس کا استعمال نہ کریں ہاں اگر جو لوگ بہت زیادہ نراز ہیں جیسے کزنز ہوتی ہیں یا پھر کوئی ایسی دوست ہوتی ہے آپ کی جو نراز ہیں جو آپ سے ملنا بھی چاہتی ہے لیکن کسی ایسی بات کی وجہ سے آپ سے نراز ہوگی ہے روٹ رہی ہے آپ اس کو منانا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو منائی نہیں پاتے تو آپ اس کا تصور کر کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اس کو کچھ کھلائیں گے تو تب وہ جو ہے آپ سے محبت رکھے گی یا چاہت رکھے گی نہیں ایسے یہ آپ جنزہ ہے آپ اس سے پیار سے بھی بات کر سکتے ہیں آپ کو خود فائدہ ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ ایک دفعہ یہ وظیفات ضرور کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ